ہلو جی ویلکم ٹو این ایڈر ویلوگ دوستو میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل ہورس واو پر خوش آمدید کہتا ہوں تو دوستو آج میں موجود ہوں ٹی ایم فارم لاہور میں تو یہاں پہ انہوں نے جو ان کا مین انٹرسٹ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہورسز میں ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہورسز کا پورا فارم ہے پورا شیڈ بنا ہوئے اس کے علاوہ اندر بھی ہورسز ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو انہوں نے باہر سے امپورٹ کیے ہوئے ہیں ہورسز کے ساتھ انہوں نے ڈوگز بھی رکھے ہوئے ہیں کافی قسم کے جس میں یہ جرمن شیفرڈ آ جاتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے گوٹس بھی رکھی ہوئے ہیں اور زیادہ تر ہورسز انہوں نے باہر سے امپورٹ کیے ہوئے ہیں جو ورلڈ چیمپینز ہیں بڑی بقائدہ ہسٹری بھی ان کے پاس ہے ان کی جو جو انہوں نے بریڈ رکھی ہوئی ہے یہاں پہ فارم میں اپنے تو آج میں آپ کو ان کے فارم کا وزٹ کرواؤں گا اور آپ کو ان کا میں سارا فارم دکھاؤں گا اور آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر اند تک پورا دیکھیں دوستو یہاں پہ آپ دیکھیں ان کا کتنا بڑا سیٹ اپ ہے جو انہوں نے لگایا ہوئے ہیں اینیملز کے لئے یہ تو ابھی ایک سیڈ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ دوسری سیڈ بھی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہاں پہ ہورسز کھڑے ہیں اپنے شیڈ میں ہر قسم کے انہوں نے ہورسز رکھے ہوئے ہیں ان کا جو مین انٹرسٹ ہے وہ میرے خیال میں ارابک بریڈ میں ہے جس کو ہم اللہ لانسو کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا گھوڑا وہ وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ نکرہ چیک کریں ماشاءاللہ دل کرتا بندہ اس کو دیکھتا ہی رہے بڑی پیاری فضیک ہے اس کی اوپر سے کان دیکھیں بلکل چھوٹے چھوٹے ہیں اٹموسفیر بڑا انہوں نے اچھا دیا ہوا ہے انیملز کو یہ صرف ہورسز کوئی نہیں اس کے علاوہ جو ان کے ڈوگز ہیں ان کو بھی انہوں نے اسی طرح اٹموسفیر دیا ہوا ہے یہ دیکھیں ارابک فیمل کھڑی ہے سامنے یہ دو شیڈ خالی پڑے ہیں وہ ابھی ہورسز کو لے گئے ہیں میرے خیال میں ان پہ یہ رائیڈز کرتے ہیں جو نیو ان کے پاس آتے ہیں ٹورسز یہ دیکھیں ارابک بریڈ میں انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل ویڈیو بھی بناوں گا جو آپ سے شیئر کروں گا یہاں پہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت گھوڑا ہے تو دوستو یہ ہے زلے سیال کا وہ گھوڑا جس سے اسے فہم ملی جس کے وجہ سے اس کا نام کہہ سکتے ہیں کہ روشن ہوا یہ ہے جس زلے سیال کا وہ نکرا اور اسی کا بیٹا ہے سلطان جس پر ہمارے پیر صاحب ہمارے چینل کے ہوسٹ سید اسفندیار سلطان صاحب رائیڈ بھی کرتے ہیں ان کا جو گھوڑا ہے جس کا نام سلطان ہے وہ بھی اسی کا سن ہے تو یہ کافی بوڑا گھوڑا ہے میرے خیال میں کوئی اٹھارہ ایک سال کا تو ہو گئی ہے شاید اس سے بھی اوپر ہو یہ دیکھیں آپ کے اس کی نیچے سے داڑی بھی آئی ہوئی ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا انہوں نے دوستو ایٹموسفیر دیا ہوا ہے ان کو گھوڑوں کو یہ صرف گھوڑوں کو ہی نہیں انہوں نے گوٹس کو بھی دیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ گوٹس ان کی چیک کریں یہ دیکھیں بڑی پیاری گوٹس ہیں ان کی یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈوگز انہوں نے کافی قسم کے رکھے ہوئے ہیں یہ دوستو انہوں نے اسٹریلین کاؤز رکھی ہوئی ہیں اسٹریلین گائیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں یہ بھی باہر سے ایمپورٹ کی ہوئی ہیں ہورسیز کی طرح اور یہ دیکھیں دیکھیں نا انہوں نے جانوروں کو بڑا پیاری اٹموسفیر دیا ہوا ہے جس طرح مرضی وہ گھومے اندر یہ دیکھیں نیچے انہوں نے مٹی دی ہوئی ہے سائیڈوں پہ انہوں نے گریل لگائی ہوئی ہے یعنی کہ وہ اگر جانور کو کہتے ہیں کہ کھلا چھوڑے نا تو وہ گروہ زیادہ اچھی کرتا ہے زیادہ جلدی گروہ کرتا ہے یہاں پہ ڈوگز آپ دیکھ سکتے ہیں کیر ٹیکر بھی انہوں نے بہت زیادہ یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں ہر چیز کے اینیملز کہ یہ ڈوگز کے الگ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ہر چیز کے الگ رکھے ہوئے ہیں یہ ڈوگ آپ دیکھیں کتنا پیارا ڈوگ ہے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں میں ان کے پاس آیا ہوں یہ بھی کلوز ہو گئے ہیں بڑا پیارا انہوں نے اٹموسفیر دیا ہوا ہے ڈوگز کے لیے الگ کیئر ٹیکر رکھے ہوئے ہیں اور گوٹس کے لیے الگ رکھے ہوئے ہیں ہر چیز کے لیے الگ رکھے ہوئے ہیں یہ ایک انہوں نے فیمیل اندر چھوڑیا ہے اور یہ دیکھیں باہر سے جرمن شیفرٹس ہیں سارے کتنے پیارے ہیں یہاں پہ دیکھیں انہوں نے کھولا چھوڑا انہوں کو اور یہ کھیر رہے ہیں یہ دیکھیں الگ الگ کیئر ٹیکرز انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کتنا پیارا محول دیا ہوا ہے دل کرتا ہے بندہ یہی رہ جائے ایسا فارم آپ نے نہیں دیکھا ہوگا پنجاب کا ہی نہیں بلکہ اگر ہم اس کو پورے پاکستان کا بھی سب سے اچھا اور پیارا فارم کہیں تو ٹھیک رہے گا دل کرتا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی یہ دیکھیں کئی قسم کے انہوں نے ڈوگ زرکھے ہوئے ہیں یہ جرمن شیفرٹس ہیں جو بہت ہی ریئر بریڈ ہے کیا بات ہے یار سامنے ان کی گاڑیاں کھڑی ہیں ٹی ایم فارم کی جس پہ یہ جو ہیں ان کے انیمالز ان کو یہ ٹرانسفر کرتے ہیں ادھر ادھر کہیں لے جانا پڑے یا کہیں ایکزیبیشن پہ لے جانا پڑے یا ویسے کہیں ٹھیک سپورٹ کرنے ہو تو یہ گاڑیاں ان کی کھڑی ہیں یہ ان کا سارا انہوں نے گیسٹ کے لیے رہنے کا سسٹم بنایا ہوگا ہے بڑا پیارا انہوں نے ایٹموسفیر دیا ہوئے جہاں پہ وہ سامنے گھوڑوں کا شیڈ ہے یہ ادھر کاؤز بیٹھی ہیں یہ سارے ڈوگز ہیں ابھی اندر بھی کافی ان کا سیٹ اپ ہے جو اصل ارابک بریڈ ہے انہوں نے وہ اندر رکھی ہوئی ہے جو بہت ہی ریئر ہیں جو باہر سے ایمپورٹ ہوئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ انہوں نے گراؤنڈ بنایا ہوئے یہاں پہ جہاں پہ جو ٹوارسٹ ہوتے ہیں یا ویزیٹرز ہوتے ہیں ان کو یہ رائیڈ کرواتے ہیں یہ دیکھیں اندر سیٹس بھی پڑی ہیں جو گھوڑوں کے اوپر باندھی جاتی ہیں یہ دیکھیں یار بڑا پیارا ماشاءاللہ انہوں نے سیٹ اپ دیا ہوئے یہ بقائدہ ہورسز کا انہوں نے اندر کمرے بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اوپر ٹی ایم فارم کا لوگو بھی انہوں نے دیا ہوئے ہیں آئیں ہم آپ کو ان کی جو ریئر بریڈ ہے وہ ویزٹ کرواتے ہیں یہ دیکھیں یار جو ان کا پروپر سیٹ اپ ہے یہ آپ دیکھیں ہورسز ہے یہ بہت ہی ریئر بریڈ ہے یہ دیکھیں یہ ان کا جو فارم ہے اور ہم آپ کو ان کے سارے ہورسز ویزٹ کرواتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بلیک ہورسز کتنا پیارا ہے اب مجھے ان کی بریڈ کا نام بھی نہیں پتا انہوں نے ایسی ایسی بریڈ باہر سے امپورٹ کی گیا ہے اور یہ سارے ہی تقریباً سارے ہی یہ چیمپئن گھوڑے ہیں یہ دیکھیں آپ ہر گھوڑے کے ساتھ انہوں نے کیئر ٹیکر دیا ہوئے ہیں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نشان کو پریس کریں یہ دیکھیں آپ دیکھیں پیور عربی بریڈ ہے پیور کمال ہے یار میں نے ایسا فارم اپنی لائف میں نہیں دیکھا یہ دیکھیں آپ پیور جو عربی گھتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یار کیا بات ہے یار آپ اس کی ہیٹ دیکھیں آپ اس کی بیوٹی دیکھیں ماشاءاللہ یار ساتھ ماشاءاللہ بھی بولتے رہے ہیں یہ دیکھیں چہرے پر دھوپ کا نشان پڑھ رہا ہے بلکل چمک رہا ہے یہ دیکھیں کیا فارم ہے یار ان کا بقائدہ انہوں نے اوپر یہ ہوادار بڑا اٹموسفیر اوپر دیا ہوئے انہوں نے پنکھے لگائیں اوپر لائٹھے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے انہوں نے سردیوں کے لئے دیکھیں ہیٹر لگائے ہوئے ہیں یہ کیا ٹیکرز اپنے اپنے کام کر رہے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہم نے آپ کو ان کا پورا فارم ویزٹ کروایا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں چاروں طرف ہورسز ہیورسز ہیں اور یہ سارے ہورسز تقریباً انہوں نے باہر سے امپورٹ کیے ہوئے ہیں اور یہ سارے کے سارے ہی چیمپئنز ہیں ہر ہورس کے ساتھ ایک کیئر ٹیکر ہے اور جو ان کی صفائی کا خیار رکھتا ہے اور انہوں نے اندر ہیٹرز بھی لگائے ہوئے ہیں سردیوں کے لئے گرمیوں کے لئے اوپر پنکھے لگائے ہوئے ہیں بلپس لائیڈز انہوں نے بڑا پیارا ایٹموسفیہ کیا ہوئے ہیں اوپر آپ لیکھ سکتے ہیں سٹرڈ ماشاءاللہ کتنا پیارا انہوں نے ڈیویلپ کیا ہوئے ہیں اور مزید ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولئے گا تو دوستو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ آگے ہم آپ کو اس چینل کی ڈوکومنٹری بھی شیئر کریں گے اور امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حامی و ناصر موسیقی موسیقی